ہائے دوستو میں سکھاتا ہوں آپ کو روٹیشن مولڈنگ کہ مولڈ کے اندر ہم پورا کیا پروسس ہوتا ہے اس کو ہم سکھیں گے ایک اینیمیشن ایک اینیمیٹڈ ویو کی طریقے سے تو سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہو مولڈ کے اندر ہم نے ایک پاوڈر ڈالا جس کو اللڈی پی پاوڈر کہتے ہیں یا جس پاوڈر کے فارم میں آپ کو پروڈکٹ بنانا جیدہ تر اللڈی پی کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد ہم نے مولڈ کو پوری طریقے سے بند کر دیا کلیم کر دیا جس کو ہم کہتے ہیں اس کے بعد مولڈ ہمارا روٹیٹ ہونا شروع ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں ایکس وائی زڈ ایکسس تین ایکسس بتائی گئے ہیں کس طریقے سے یہ روٹیٹ ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہو ایک آرم پہ کنیکٹڈ ہوتا ہے میزر اور مائنر ایکسس اسے کہتے ہیں فور اسٹو ون کا ریسیو ہوتا ہے مطلب ایک بار آپ کی میزر ایکسس گھومیں گی تکیسس میں یہی ہوتا ہے تو یہ آپ کا مولڈ ہے اب ہم مولڈ کے اندر آپ کو لے چلیں گے آپ کو دکھاتے ہیں کہ مٹیریل جو آپ کا ہے وہ کس طریقے سے مولڈ کے اندر مومنٹ کرتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہمارا مولڈ ہے یہ دو ایکسس پہ کیوں گھوم رہا تھا تو اس کا کارنر اب آپ کو پتا چل جائے گا آپ دیکھیں مٹیریل جب آپ کا جو پاوڈر فارم میں تھا کس طریقے سے مو ہو رہا آپ کا مولڈ جو ہے وہ ہیٹڈ ہے مولڈ کو ہم ہیٹنگ بھی دے رہے ہیں ساتھ ساتھ اور روٹیشن بھی چلا ہے تو کیا ہوگا ایک لیئر اسٹیک ہوتی جا رہی ایک لیئر اسٹیک ہوگی اور ایک اسٹیک ہوگی مولڈ کا شیپ لے لے گی وہ تو اس طریقے سے آپ کا جو پروڈکٹ ہے اس کا فارموشن ہو جائے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے روٹیشن مولڈنگ اندر ہال اب اگر ہم کو اور لیئر دینی ہے تو آپ اس طریقے سے لیئرنگ کر سکتے ہو جیسے آپ ٹینک وغیرہ دیکھ رہے تھے جس میں کئی لیئر تھی تو اس پرکار اس میں لیئرنگ کری جاتی جس کو ہوں ونٹ کہتے ہیں یہ ونٹ ٹیوب بعد میں نکال لی جاتی اس کے بعد ہم کولنگ اسٹارٹ کر دیں گے آپ کولنگ فینس دیکھ سکتے ہو یہ انیمیٹڈ ویو ہے اس کے پہلے میں نے وارٹر ٹینک بتایا تھا دکھایا تھا آپ کو تو اس میں ہر ایک چیز دکھائی تھی اس کے بعد سمائے آگیا ہے پروڈیکٹ کو باہر نکال لیں گے تو ہم انکلائم کریں گے پروڈیکٹ کو باہر نکالا ایک بال ہم نے بنائی انیمیٹڈ بال ہے تو بال بنا کے ہم نے آپ کو دکھایا کیا کیسے اب ایک بار پھر ریکال کرتے ہیں سارا پروسس سب سے پہلے لوڈنگ لوڈنگ کیا مٹیریل کو لوڈنگ کیا ایک اسٹیشن پہ پھر ہم نے ہیٹنگ اوون میں ہیٹ کیا اس کے بعد کولنگ شروع ہو جائے گی اور پھر ہم انلوڈ کر لیں گے بہت ہی سمپل پروسس ہے اب اگر آپ کو انسٹ وغیرہ دینا ہے جیسے کوئی انسٹ دینا چاہتے اس میں تو آپ سمپل ایک انسٹ پلیس کر دیجئے اور اس کے بعد آپ کا جیسے ون ٹیوب ہوتی تھی وہاں پہ آپ نے انسٹ لگا دیا تو اس کے بعد کیا ہوگا ڈیفارمیشن جب پورا پروڈکٹ بنے گا تو وہ اس ونٹ کا شیپ لے لے گا جیسے آپ کو چاہیے اس کے بعد اسٹیکر وغیرہ کرنا ہے تو پولی ایتھلین یا یا پولی ایتھین کا جو مٹیریل ہوتا آپ کا لڈی پی یا لڈی پی اس کو آپ وہیں پہ اسٹیک کرائیے آپ ہم ایزلی اس پہ اسٹیک کر دیں گے تاکہ وہ پروڈکٹ اچھے جھے چھپک جائے آپ دیکھ سکتے ارماننٹلی ایزا مارک اسٹیک ہو جائے گا تو دوستو یہ پروسس تھا پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب چلوڑ کر دیشئے